اسلام علیکم سٹوئرنٹس کیسے ہیں؟ ٹھیک تھا گئے آپ لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے پچھلا بیٹا لیکچر جو ہم پڑھ چکے ہیں ایٹم کی ڈسکوری، ایٹم کی ہسٹری، سب ایٹومک پارٹیکلز کس کس بندے نے کیا کہ ایک رول پلے کی ایٹم کو ڈسکور کرنے میں اس کا نام رکھنے میں، ایٹم کے بتانے میں ہم سارے کچھ ڈسکور کر چکے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایٹم کو ہم نے دیکھنا ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ ایٹم موجود ہے اس دنیا میں کے نہیں ہے کیونکہ ایٹم جسٹ آپ نے پڑھا سنا ہے لیکن ایٹھنک آپ نے ایٹم دیکھا نہیں ہے تو ایٹم کو جو پروف ہے وہ ہم نے لینا ہے وہ کیسے پروف پیٹا لیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ تو ہماری جو آنکھ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ایٹم کو دیکھ سکے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں ہماری باڈی میں ریسپیریشن یعنی بریتھنگ پروسس کے ذریعے ہیں گیسز جا رہی ہیں، گیسز واپس آ رہی ہیں اب اکسیجن کا مالیکیول O2 دو اکسیجن کے ایٹم ہماری باڈی میں جا رہے ہیں کبھی آج تک ہمیں دکت نہیں ہوئی کوئی ایٹم ہمارے گلے میں اٹکا نہیں ہے آج تک تو جو کیا ہے؟ ایٹم بہت چھوٹا ہے بہت بہت چھوٹا ہے ایٹم کا سائز کتنا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیٹا ہم ڈسکرس کریں گے اپنے لیکچر میں تو آگاز کرتے ہیں بیٹا آج کے لیکچر کا تو بیٹا وہی چپٹر ون ہے کیمسٹری کا فرسٹ یر ٹاپک بیٹا ہمارا ہے ایوی ڈیس آف ایٹم تو ابھی ہم نے بیٹا بات کی ہے کہ ایٹم کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے تو ایٹم کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھ کے علاوہ کوئی اور انسٹومنٹ یوز کرنا پڑے گا تو یہ ایسا انسٹومنٹ جسے ہم ایکن کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مایکروسکوپس اویلیبل ہیں لیبارٹری کے اندر اب مایکروسکوپ جو ہے وہ چیزیں دکھانے دکھاتی ہے ہمیں جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو دو قسم کی مایکروسکوپ یوز ہم کر سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں ایک سٹورٹس ہوتی ہے لائٹ مایکروسکوپ تو لائٹ مایکروسکوپ جو ہے جس کا نام ہی لائٹ ہے it means یہاں پہ آپ لائٹ as a source use کرتے ہیں لائٹ source یعنی کہ لائٹ کو آپ use کرتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لئے to see the objects ٹھیک ہے کہ ہم use کرتے ہیں لائٹ کو باتا جو لائٹ ہے یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ایریا میں ہم ہماری آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں تو بیٹا جی وہ جو ریچن ہے that is called a visible region a visible جو چیز ہوگی وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں it means ہماری آنکھ جو ہے وہ کچھ حد تک یا کچھ wavelength of light جو ہے اس تک وہ دیکھنے کی قابل ہے کیونکہ light بیٹا جو move کرتی ہے in the form of waves move کرتی ہے تو لائٹ کی جو waves ہوتی ہیں میٹا ان کی کچھ نہ کچھ wavelength بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا the physics میں wavelength کیا ہوتی ہے کیونکہ light move کرتی ہے in the form of waves تو waves کیا ہوتی ہے waves کس form میں move کرتی ہیں چلیں اس طرح move کرتی ہیں okay students اب waves جو ہوتی ہیں ان کی wavelength ہوتی ہے اب wavelength کیا ہوتا ہے wavelength students basically distance ہوتا ہے between the crest crest کیا ہوتا ہے اب crest بات کرتے ہیں crest students جو آپ کی wave کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے that is the crest اور جو نیچے والا ہوتا ہے that is the trough یہ بھی trough ہے اور یہ بھی trough یہ کیا ہے جی trough نیچے والا area trough اوپر والا کیا ہوتا ہے جی crest یہ بھی crest ہے اور یہ بھی crest یہ بھی trough ہے اور یہ بھی trough ہے اب بیٹا دو دو crest کے درمیان جو فاصلہ ہوگا that is called the wavelength یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے دو crest کے درمیان that is called the wavelength that is called the wavelength okay okay students wave length تو بیٹا اس کو ہم represent کرتے ہیں لیمڈا سے لیمڈا سے ہم اس کو represent کرتے ہیں ٹھیک ہے students اب جو light microscope ہوتی ہے کیونکہ اس میں light source use ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑی بڑی لمبی radiation ہوتی ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کہاں سے آتی ہے سورج کی روشنی سورج سیاری light اب بیٹا وہاں سے اس نے چلنا ہے زمین پہ آنا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو radiation ہوتی ہیں light کی اس کی wavelength بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ تقریبا ہوتی ہے 500 نینومیٹر کتنی ہوتی ہے 500 نینومیٹر اور students ایک جو نینومیٹر ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے 10 raise to power minus 9 میٹر ٹھیک ہے تو کیا ہوا اب اتنی لمبی لمبی wavelength ہے یا بڑی بڑی wavelength ہمارے پاس مجھے ہوگا light کی اب ایٹا جب wavelength زیادہ ہوگے اور object چھوٹا ہوگا جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں wavelength بڑی یا زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی wavelength اوپر سے پاس ہو جائے گے object جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر سے جو light ہے جو wavelength ہے وہ پاس ہو جائے گے جب پاس ہوگی تو آپ کبھی بھی اس object کو دیکھ نہیں سکتے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا وہ جو آپ light source use کر رہے ہیں وہ اس کی اتنی wavelength ہونی چاہیے کہ اس object سے ٹکرائے ٹکرا کے واپس آ جائے پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے اوپر سے وہ گزر رہی ہے light یا source یا radiation تو پھر آپ کبھی بھی اس کو دیکھ نہیں تو ایٹم جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا size آپ کی light کی wavelength سے چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ ایٹم کو اس کے راستے میں رکھتے ہیں یہ ایٹم میں let suppose آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ فال کروا رہے ہیں light کو اب light کی wavelength زیادہ ہے تو کیا ہوگا اس کے اوپر سے وہ pass ہو جائے گئی اس کے اوپر سے وہ pass light ہو جائے گی جی لو جی پاس ہو گئی ہے اب اس object کو فرق نہیں پڑ رہا تو کیا ہوگا جو pass کر گئی تو آپ دیکھ آپ اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ ٹکرا کے اگر light source یا کوئی بھی source آپ یوز کا radiation کا تو وہ ٹکرا کے واپس آئے گا تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا شیٹ ہوتا بنتا ہے اس کا ہی مشتہ بنتا ہے تو بیٹا یہ اوپر سے pass ہو جائے گی اس لئے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تو کیا کیا سینٹس نے سینٹس نے اس کا آلٹرنیٹ سوچا متبادل سوچا انہیں کہا کہ ہم یہاں پہ اگر electron microscope use کریں تو ہم اس کی مدد سے ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں اب الیکٹران ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا الیکٹران ایٹم کا فنڈامینٹل پالٹیکل ہے سب اٹامک پالٹیکل ہے ایٹم سے چھوٹا ہے اگر آپ ایٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں ایٹم ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ الیکٹران بیم کیا کریں گے الیکٹران بیم اس کے اوپر فعل کروا دیا یہ ہے جی الیکٹران بیم آپ نے کیا کیا ہے الیکٹران ریڈیشن الیکٹران بیم ایک ایک سیدھی لائن میں بہت زیادہ الیکٹرانز موک کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں جی الیکٹران بیم کیونکہ الیکٹران کے بارے میں یا اس جو فنڈیمنٹل پالٹی کا ذہن کے بارے میں ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے چپٹر فائیو آئی کا اس میں ہم پڑھیں گے ویسے اس میں ایک پوائنٹ آئے گا کہ جو الیکٹران ہے اس کا ڈوال نیچر ہوتا ہے ڈوال مین وہ میٹیریل بھی ہے میٹر پالٹیکل بھی ہے اور ویو بھی ہے اپنے یا رکھنا ہے لیکن ہم پڑھیں گے آگے ڈیٹیل میں چل کے بعد میں ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ الیکٹران بیم یہ ہے سورس یہاں پہ آپ سورس آف ریڈییشن اوپر کیا تھا بیٹا سورس کیا تھا لائٹ اب بیٹا الیکٹران جو ہے یہ ایٹم سے چھوٹا ہے اس کے جو ویو لیندھ ہے وہ ایٹم کی سٹیکچر سے چھوٹی ہے تو جب الیکٹران کی ری الیکٹران کی بیم جب ایٹم سے ٹکرائے گی کیونکہ چھوٹی ویو لیندھ ہے سمال ویو لیندھ ہے سمال لیمڈا مین ویو لیندھ ہے تو کیا ہوگا یہ ٹکرا کے واپس آ جائے گی کیا ہوگا ٹکرا کے ایسے واپس آئے گی جب ٹکرا کے واپس آئے گی تو ہمیں یہاں پہ شیڈو نظر آئے گا اس کا شیڈو مین اس کا ایمیج ہمیں نظر آئے گا اور اس طرح سے ہم ایٹم کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گری فائٹ کی اگزامپل لیتے ہیں گری فائٹ آپ کے پاس لیڈ پینسل ہوگی یا گری فائٹ پینسل بولتے ہیں اس کا جو سکہ ہوتا ہے جو لکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر الیکٹران بیم فال کروائیں اور آپ کو ایسے سٹیکچر سا نظر آئے گا جس میں لائٹ اور ڈارک بینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بینڈز ہمیں نظر آتے ہیں گری فائٹ کے سٹیکچر میں اور جو پیٹا جی برائٹ یا لائٹ بینڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وائٹ وائٹ جو پیٹا لائنیں نظر آ رہی ہیں ڈیز آر دا لیئرزہ فائٹمز ہم ایٹم کو الیکٹران میکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اور جس کی بہت زیادہ مگنیفائنگ پاور ہوتی ہے ففٹین ملین ٹائمز یہ الیکٹران جو میکروسکوپ ہوتی ہے یہ اپنے اوبجیکٹ کو مگنیفائی کر سکتی ہے تو یہ اسی کی مدد سے ہم ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں چلیں تھوڑا سا آگے بات کرتے ہیں کچھ بیٹا ہم چیزوں کے بعد ایکس رے ورک کیا گیا ایکس رے بھی بیٹا اب اس کی ریڈیشن ہی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے تو ایکس رے کی مدد سے ہمیں سائز آف ایٹم پتہ چلتا ہے سائز مینز ڈایا میٹر ڈایا میٹر جے اب بیٹا ڈایا میٹر کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس سرکل ہے لٹس پوز یہ سرکل ہمارے پاس موجود ہے تو سرکل کا جو ہاف ہوتا ہے لٹس پوز میں بناتا ہوں یہاں بھی سرکل ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک بیٹا جو ڈسٹنس ہوتا ہے that is called a ڈائی میٹر ٹھیک ہے اب ڈائی میٹر جو ہے وہ ہم ایکس رے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں ڈائی میٹر ہو سکتا ہے ریڈیوس ہو سکتا ہے میس ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ایکس رے کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں اور ہم نے معلوم کیا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایکس رے کی مدد سے ہم نے ڈائی میٹر چیک کیا تو ڈائی میٹر اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو یہ ہوتا ہے two cross 10 کی پار minus 10 جی بیٹا میٹر تو یہ مرپس ہے ڈائی میٹر آپ ایٹم اور کہاں سے پتا چاہتا ہے ایکس رے کی مدد سے یہاں پہ ایک ایم سی ایوز آتا ہے ہم دیکھتے ہیں پیپر میں کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیو ہے 10 کی پار minus 10 میٹر یہ کس کے ایکوال ہوتا ہے تو سٹوینٹس 10 کی پار minus 10 میٹر ہوتا ہے جی اینکس ٹرم کے برابر یا وان اینکس ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں بس کو اگر 10 کی پار minus 10 میٹر ہے تو یہاں پہ آپ اس کو 2 اور اس کی ویلیو کیا ہے اینکس ٹرم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائی میٹر آگیا جی یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں ریڈیس کی اگر ریڈیس آپ نے معلوم کرنا ہوتا ہے کسی بھی سرکل کا تو half half ڈائی میٹر half ڈائی میٹر اس کا ہم بولتے ہیں جی ریڈیس اب مارے پاس ویلیو کیا ہے جی 2 کراس ٹرم ہے اور اس کو اگر آپ half کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ ڈیوائیڈ بے 2 کرنا پڑے گا half کرنے کے لئے تو یہ کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا یہاں پہ تو یہ بچ جائے گا 1 into 10 par minus 10 میٹر اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جس کی ویلی ہمیں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس کے equal ہوتی angst term کے تو کیا ہو جائے گا 1 angst term کے equal ہو جائے گا آپ کا اس کا ریڈیس ہو جائے گا ڈیوائیڈ میٹر ہمارے پاس 2 angst term اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ angst term میں value ہمارے پاس ڈیوائیڈیس کی 1 angst تو یہاں پہ ایک اور بھی unit of use کر سکتے ہیں ڈیوائیڈیس اور ڈیوائیڈر کے لئے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے جی 2x10-10 میٹر اور بیٹا یہاں بھی اس کو ہم نینو میٹر میں بھی چینی کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھ لے کر اب نینو میں چینی کرنا جاتے ہیں تو مائنس 1 پار لے کر لیں اور مائنس 9 پار لے کر لیں کیوں گے بیٹا اب بیٹا جو 10 کی پار مائنس 9 میٹر ہے یہ ہوتا ہے جی نینو میٹر تو یہ بن جائے گا 2x10 کی پار مائنس 1 نینو میٹر اوکے ہو گیا اور یہ بیٹا بن جاتا ہے 0.2 نینو میٹر یہ ہمارے پاس آجے گا آپ کا ڈائیو میٹر اور اسی طرح سے آپ ریڈیس کو بھی نینو میٹر میں چینی کر سکتے ہیں تو اگر یہ ہمارے پاس بنتا ہے 1 ایکسٹرم تو یہ کیا ہو جائے گا نینو میٹر میں 0.1 نینو میٹر اوکے ہو گے بڑا اب آتے ہیں میس کی جانب کہ میس آف ایٹم جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا جی اگر بیٹا ہم بات کرتے ہیں عام طور پر ہم جو ایٹم کے میس کا یونٹ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اے ایم یو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اے ایم یو اس میں آپ ایٹم کا میس لکھتے ہیں یونٹ کہہ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا جی بیٹا اس کی ویلیو کا ہم کلوگرام میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ون ایم یو is equal to ون پوائنٹ سکس سکس سیون کراز ٹین کی پار مائنس ٹونٹی سیون کلوگرام یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ریلیشن ہے اس کا ایم یو کا اور کلوگرام کا آپ بیٹا اس کلوگرام کو گرام میں بھی چینج کر سکتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا میں ون پوائنٹ سکس سیون کراز ٹین کی پار مائنس ٹونٹی سیون ہے بیٹا آپ اس کو اگر گرام میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹین کی پار تھری سے کیونکہ ایک کلوگرام میں ہاؤزن گرام ہوتے ہیں ایک کلوگرام میں تھاؤزن گرام ہوتے ہیں تھاؤزن گرام پاور میں لکھنا چاہتے ہیں تو بن جاتی ہے ٹین کی پار تھری گرام اوکے تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں اگر کلوگرام کو گرام میں چینج کرنا ہے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا 1.667 کراس مائنس ٹونٹی سیون پلاس کتنا ہو گیا مائنس ٹونٹی فور گرام اگر آپ اس کو میلی گرام میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا جی پھر بھی ہمیں اگر آپ گرام کو میلی گرام میں چینج کرنا چاہتے ہیں بیٹا تب پھر بھی مائنٹی پلائی کرنا پڑے گا گرام والے ویلیو کو ٹین کی پار تھری سے یار رکھنا آپ لوگوں نے تو اب بیٹا جی ہمارے پاس ویلیو میلی گرام میں کیا آئے گی 1.667 ٹین کی پار مائنس ٹونٹی فور گرام ہے اس کو آپ نے مائنٹی پلائی کرنا ہے تھاؤزنڈ کے ساتھ یعنی کہ ٹین کی پار تھری کے ساتھ تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس میلی گرام میں کنولٹ ہو جائے گا کیا آپ مائنٹی پلائی کر چکے ہیں تو جو ویلیو آئے گی وہ کیا آجائے گی میلی گرام میں جی کتنے بنے گی مائنس ٹونٹی فور پلاس کی کتنا ہو گیا مائنس ٹونٹی وان گرام ٹھیک ہے سٹوینٹس امید ہے کہ آپ کو ان ویلیوز کی انٹر کنوریین کی بھی سمجھا گئی ہوگی بیٹا جی بیٹا تو یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈسکسشن کی ہے یہ ہم کنسیپس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کے مطلب کہ آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے کیمسٹری کے بارے میں اس میں ہم اضافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اور امید ہے کہ آپ کافی حد تک سیتیسفائی بھی ہوں گے ان چیزوں سے مزید بیٹا ان چیزوں کو اپنے پیپر میں کیسے لکھنا ہے پیپر میں اٹمٹ کیسے کرنا ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں بیٹا ان کے لئے ہم جو ہے وہ ویٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں ان میں آپ ایڈ ہونے کے لئے جو سکرین پہ نمبر چاہ رہا ہے اس پہ میسج کریں اور ایڈ ہوں اور اپنے جو چیزیں ہیں اپنا جو نالج ہے اپنے جو سکلز ہیں ٹیکنیکز ہیں اس کو امپروف کریں ٹھیک ہے بیٹا تھینکیو ویری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہے ہزوں سے